بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ ٹائمنگ نا بہت اچھی رہتی ہے ویسے ہم لوگ پہلے جب جاتے تھے نا تو چار بجے کی ٹرین ہوتی تھی بس اٹھو اٹھتے ساتھ ہی نا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اب یہ دس بجے کی ٹرین ہے نا گرین لائن تو اس میں کافی ٹائم مل جاتا ہے اس میں آپ جتنا بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں اب میں یہ راستے کے لیے کھانا بنا رہی تھی بریانی بچے کہنا کہ بریانی بنا لیں تھوڑی سی میکرونی وغیرہ بن جائے گی تو یہاں میں بریانی کی تیاری کر رہی تھی ساتھ اپنے دوسرے کام کر رہی تھی پھر مجھے پولر جانا تھا تو وہ میں ٹائم نکال کے جلدی جلدی وہاں پر ہم لوگ گئے میں نے کہا بس ساتھ سارے کام چل رہے تھے بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا کچھ بھی کرنے کے لیے اور یہاں پر دیکھیں میری بریانی ریڈی ہو گئی تھی اور اب بیٹی جو تھی نا وہ میکرونی بنا رہی تھی میں نے کہا بنا لو تو انہوں نے اپنے سن سے اپنی مرضی سے بنانی تھی اور یہاں پر دیکھیں سارا سمان ریڈی ہو گیا بس ہس بینڈ نا نیچے بیٹا اور ہس بینڈ سمان نیچے اتار رہے تھے گاڑی پہ کہ کہہ رہے تھے بس جلدی جلدی کرو لیٹ نہ ہو جائے ہم لوگ تو قریبا ساڑھے آٹھ بجے کے نو بجے کے قریب نہ گھر سے نکلے تھے پونے نو بجے اور بڑے آرام سے نہ پہنچ گئے تھے ٹائم پہ ہم لوگ دس بجے ٹرین چلنی تھی تو ہم لوگ نو بجے وہاں پہنچ گئے تھے سوہ نو بجے نہ تو بلکل صحیح ٹائم پہ پہنچ گئے تھے اور اس ٹائم پہ نہ لائٹ گئی ہوئی ہے آٹھ بجے لائٹ جاتی ہے تو ساتھ ہی لائٹ چلی گئی تھی بس یہاں پر سب سمان وغیرہ ہم لوگوں نے رکھ لیا تھا ہسپینٹ بھی ساتھ تھے اور بیٹا بھی ساتھ تھا وہ ہمیں چھوڑنے جا رہے تھے اداس بھی تھے ہسپینٹ بس چپ چپ تھے اچھا بیٹا اور ہسپینٹ جو ہے نہ وہ بعد میں آئیں گے کچھ دن بعد آئیں گے دس پندرہ دن کے بعد ہم ایک مہینے کا ہم لوگوں کا سٹے ہے اچھا میرے نہ بھائی نے بھی آنا ہے جب ہم لوگ پہنچیں گے نہ تو اس کے دو دن بعد میرے بھائی نے آنا ہے تو اس نے کہاں سے آنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا ولوگ بھی اور آگے ولوگ بہت مزے کے آنے والے ہیں تو آپ لوگ ضرور میرے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو پوری ووچ کیا کریں اور آگے بڑے مزے مزے کے ولوگ آنے والے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں ہم لوگ بس پہنچ گئے تھے سمان وغیرہ بھی سب سیٹ کر کے رکھ دیا تھا اچھے سمان رکھنے کے بعد بھی نا کافی دیر تک ٹرین جو نا کھڑی رہی ہے یعنی کہ بھاگ دوڑ نہیں مچی کہ جلدی جلدی بس سمان رکھو تو یہ بیٹا اور ہزبین پھر مل کے چلے گئے تھے اب ٹرین چل رہی ہے اور ما شاء اللہ یہ کہ بڑا رات کا سفر بڑا اچھا گزرا صبح بہت گرمی تھی اور جیسے ہی پھر بیٹھے نا پھر بچے گین لگے کہ ماما بھوک لگنے لگ گئی ہے تو میں نے کہا چلو آپ کھانا کھالو کیونکہ ہم لوگوں نے ناشتہ ہی کیا ہوا تھا اس کے بعد بس ایسے تیاریوں میں لگے کہ ٹائم ہی نہیں ملا اور یہ لیڈیز ڈبا تھا اور اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نا لیڈیز وہ بھی سب بہت اچھی تھی ایک لڑکی تھی اس کے دو چھوٹے بچے تھے ایک آنٹی تھی ساتھ تو بڑا اچھا سفر گزرا ٹائم بہت اچھا گزرا بلکہ ہم لوگ جب اترے تھے نا تو وہ لوگ بھی اداس ہو گئی کہنے لگی کہ اپنا نمبر دیں پکچر وغیرہ ساتھ بنائی تو بڑا اچھا ٹائم گزرا اور یہ دیکھیں یہ آدھی رات کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے تین چار بجے کا ٹائم تھا ساڑھے تین بجے کا تو بس تھوڑے تھوڑے میں نے کلیپ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کیے یہاں پر ہم لوگ ہیدر آباد پہنچے تھے ہیدر آباد کا پھر میں نے تھوڑا سا کلیپیاں پہ بنایا بہت زیادہ ویڈیو نہیں میں نے بنای تھی سٹیشن کی تو ٹرین بہت اچھی تھی بہت صاف ستری تھی ہر تھوڑی دیر کے بعد نہ صفائی کرنے کے لیے آ رہے تھے اور یہ صبح کا ٹائم تھا تقریباً ساڑھے چھے بجے کا اور پونے سات بجے وہ آ کر ناشتہ بھی ٹرین والے دے گئے تھے ناشتہ کھانا سب وہیں سے ملتا ہے ٹرین میں مگر ہم لوگ اپنا بھی بنا کے لے کے چلے گئے تھے کھانا اور اتنی گرمی تھی صبح ہی گرمی شروع ہو گئی تھی اور بلکل بھی دلنی چاہ رہا تھا میرا تو ناشتہ کرنے کا کچھ بھی کھانے کو خیر بیٹیوں نے ناشتہ کر لیا تھا میں نے نہیں کیا میرا بلکل دلنی چاہ رہا تھا چائے بہت اچھی تھی ان لوگوں کی سفر خیر اچھا گزر رہا تھا اس کے بعد فورا نہیں تقریباً ساڑھے بارہ کے بجے کے بعد کھانا بھی دے کے چلے گئے ابھی میرا ناشتہ بھی رکھا ہوا تھا میں نے ناشتہ نہیں کیا تو یہ لوگ کھانا بھی دے کے چلے گئے تھے اور کھانا بھی بہت اچھا تھا ان کا مگر جیسے ہی وہ دے کے گئے تھے یہ بلکل ایسے کہ ایسا پیک جو تھا نا وہ رکھا رہا تین پیک تھے ہم تینوں کے اور یہ ایسے ہی رکھے دے تھے بلکل بھی کسی نے نہیں کھایا پھر میں نے کہا چلو کسی کو دے دوں گی میں تو میں نے لا کے نہ کسی کو دے دیا تھا کیونکہ نہ بیٹیوں نے کھایا نہ ہم لوگوں نے وہ اپنی چیزیں وغیرہ لے کے گئی تھی وہ کھا رہی تھی یہاں پہ چکن تھا چنے تھے نان تھے رائتہ تھا پھر یہ ہم لوگ راستے میں سٹیشن خانے وال رکے تھے وہاں میں نے اتر کے اپنا موہ ہاتھ دھویا گرمی بہت زیادہ تھی برف لی پانی میں ڈالنے کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ ٹرین رکی تھی یہاں تقریباً پندرہ بیس منٹر ٹرین رکتی ہے تو اس لیے میں اتر بھی گئی تھی نہیں تو میں کبھی بھی نیچے نہیں اترتی ہسپینٹ کے بغیر مگر انہوں نے کہا کہ ابھی ٹائم ہے ٹرین میں تو بالکل سامنے ہی جہاں ٹرین رکی تھی اس کے بالکل سامنے نلکہ لگاوا تھا پانی کا تو پھر میں نے کہا چلو جلدی جلدی اتر کے نا مودھ ہو لیتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو بس ایسے ہی سفر جو نا گزر ہی گیا لمبا ٹائم تھا مگر گزر گیا اور فائنلی ہم لوگ لہور پہنچ گئے تھے اور بس یہ لہور کے اسٹیشن کے قریب قریب بھی تھے جب ہم لوگ بالکل ریڈی ہو کے بیٹھ گئے تھے اپنا سامن وغیرہ سب ہم لوگوں نے پیک کر لیا تھا اور بھائی جو تھا نا وہ لینے کے لیے آ گیا تھا کیونکہ فون رابطے پہ تھے سارے کہ کہاں پہنچے کہاں پہنچے بار بار بھائی کا فون آ رہا تھا بہن کا فون آ رہا تھا کہ آپ لوگ کہاں پہ پہنچے ہو تو بھائی آیا تھا لینے کے لیے بھتیجی وغیرہ سب تیار تھی یہ دیکھیں یہ میرے بھائی ہے اور بچے وغیرہ سب آنے کے لیے تیار تھے بہن بھی آ گئی مجھے نہیں پتا کہ وہ گھر سے نکل چکی ہے تو ہم لوگوں نے ان کا ویٹ ہی نہیں کیا یہ ہمارے ساتھ جو ٹرین میں تھی نا وہ کہنے گی آپ میرے ساتھ ویڈیو بنائیں اپنا نمبر دیں تو جب ہم لوگ گھر پہنچے نا تو پھر بہن بھی آئی ملے کے لیے وہ کہہ رہی میں سٹیشن پہ گئی تھی میں نے کہا اس کہنا اصل میں رابطہ ہی نہیں ہو سکا بھائی کہنے گے کہ شاید وہ نہیں آئیں گی گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم لوگوں نے ویٹ ہی نہیں کیا مگر خیر اس چیز کا بہت وہ ہوا کہ وہ بیچاری اتنی گرمی میں پہنچی اور ہم لوگ مل بھی نہیں سکے تو بس ہم آپ کے سمان ہم لوگوں نے لوڈ کیا گاڑی میں تو گھر پہنچے گھر میں بھی سب نے بہت اچھا استقبال کیا تھا بھابی نے بہن نے بچوں نے اللہ کا شکر ہے سب بہت عزت کرتے ہیں بہت پیار دیتے ہیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ بہت عزت کرتے ہیں تو اللہ کا بہت شکر ہے یہاں پہ بھتی جی نیچے ملنے کے لیے آئی تھی اوپر بھابی تھی بچے تھے تو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا ابھی بھی سب نے بھکے مکوائے ہوئے تھے سب نے بڑا اچھا استقبال کیا بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی مجھے تو یہ دیکھیں بہن آئی تھی وہ کہہ رہی میں سٹیشن گئی پھر وہ یہاں پر آئی یہاں پر مل رہی تھی بھتی جی بھانجیاں سب بہت خوش تھے بھانجی میرے لیے بھکے لے کے آئی مجھے آتے ہی اس نے پہلے پھول دیئے یہ میری بھانجی ہے اور اس نے مجھے پھول دیئے کہہ رہی کہ یہ میرا بھکے ہے تو بڑا ہی اچھا لگا بہت ہی اچھا لگا بہت مزہ آیا بہت خوشی ہوئی سب اتنا خوش ہوتے ہیں میں جب بھی آتی ہوں سب بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے جب اتنی کو عزت کرتا ہے اتنی رسپیکٹ دیتا ہے تو بس ہم لوگ پھر اندر کمرہ چل ہوا تھا باہر جتنی گرمی تھی نا جب اندر پہنچے نا تو اتنا رچنی تھندک اتنا سکون مل گیا تھا جا کے نا تو بس اس کے تھوڑی دیر بعد ہی سب بیٹھے باتے باتے کر رہے تھے اس کے بعد کھانا لگا دیا تھا بھابی نے تو بس ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھ کے نا باتے باتے کر رہے تھے اور کھانا بھی بہت مزے کا بنایا ہوا تھا بہت اچھا کھانا بنایا ہوا تھا کھانا کھایا اس کے بعد بچے کہنے لگے کہ ہمارے لئے جو میری بھانجی ہے نا اس کو میک اپ کا بڑا شوک ہے کھانا بہت اچھا بناوا تھا پلاو بناوا تھا کیمے کے کباب بنے ہوئے تھے کڑائی بنی ہوئی تھی میٹھا تھا رائتا تھا بہت اچھا کھانا بناوا تھا سب نے بہت مزے سے کھایا کھانا اور وہ میں ابھی بتا رہی تھی بھانجی جو ہے نا اس کو بیک اپ کا اتنا شوک ہے اس نے مجھے بول رہی تھی کہ خالہ ماما میلے نا لپی لے کے آنا لپسٹیک کو وہ بولتی ہے لپی لے کے آنا تو اس کے لیے میں میک اپ کا سمان لے کے آئی تھی تو وہ بس مجھے کہہ رہی ہے آپ میرے لیے میک اپ کا سمان لے کے آئی ہیں مجھے دکھائیں تو اس کے لیے میں کھول کے بیٹھ گئی تھی میں نے کہا لاؤ میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا آپ کا میک اپ کا سمان دوں تو یہ دیکھیں یہ بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ اتنی پیاری باتیں کرتی ہے اس کی باتیں بھی میں آپ لوگوں کو سناوں گی تو بس میں بچوں کو یہاں پہ ان کی چیزیں نکال کے دہری تھی سارے بچے بڑا خوش ہو رہے تھے تو اس نے بھی اپنا میک اپ کا سمان لے کے اتنا خوش ہو رہی ہے دیکھیں کہہ رہی یہ میرے لیے ہے یہ میرے لیے ہے اس کو لپسٹیکیں اتنی پسند ہے میں اس کے لیے بزار سے جا کے لپسٹیک خرید کے لے کے آئی آئی شیئر لی بلوز اس کو بڑا شوک ہے میک اپ کا یہ دیکھیں کتنا خوش ہو رہی ہے اور ساری بھانجی بھتیجیاں سب لائن میں بیٹھے ہوئی ہیں کہ پپو ماہ لیے کیا لے کے آئی ہیں اس کو وہ اپنا میک اپ لے کے خوش ہو رہی تھی یہ دیکھیں ابھی آپ اس کا میک اپ دیکھیں اور اس کی خوشی کے اندازہ دیکھیں اس کی باتیں میں آپ لوگوں کو سناوں گی بڑے مزے کی اس کی باتیں ہیں اچھا لاہور میں گرمی بہت زیادہ ہے کراچی میں بھی گرمی ہے پہنچے نا اسی دن لائٹ بھی چلی گئی اور پندرہ گھنٹے کے بعد لائٹ آئی بس نہ پوچھے گے کس طرح ٹائم گزرا مگر بارحال اپنوں سے ملنے کی خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ اپنی چیزیں لے کے نا اتنا خوش ہو رہی تھی اپنا میک اپ کا سمان دکھا رہی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ